ملاتبت اللہ تعطین والصلاة والسلام علیہ وقید اللہ علیہ ورلہ وسلم فاتم النبیین شفیع المذنبین نانیس الغریبین رحمت اللہ علیہ ورلہ وسلم راحت اللہ شفیع مراد المشتعبین شکل عارفین سراؤ جس ساندھکین مصباح المقربین محب الفقران والعربان والیتامان والمساتن محب الفقران نبی الحرمان امام القبلتین وسیلتنا فی الدار امام القبلتین وسیلتنا فی الدار والمغربین جد العزم والحسان مولا امام ومولا الزقنان سیدنا وزندنا امامانا وملجانا عبدالقازم محمد بن عبدالله نور من نور الله وصلا اللہ تعالی علی طاہرین المطاہدین وصحاب المکرمین المعزمین وولیاء امتہی وامتہی اجمعین امام عبداللہ اللہ تعالی علی طاہرین لقدسی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلب المحمد بین اسبائین ومن آساب الرحمن صدق اللہ عظیم صدق رسول النبی الكریم ونحن والا ذلك لمن الشاہدین والشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین سلام بہدود خیال رہنا اللہ سبارک وطالہ نے ایک مختصر کلام دے اندر صاحب سہم لوگوں واسطے بہت بڑی کلام فرمائی مومن دے جلدہ ذکر کئی جگہ تھے کئی مقام تھے کئی طریقے لینار اللہ نے فرمایا تسی جان دے اور سن چکے اور سمجھ دے یہ جو میں توڑے تھا میں عربی دویت حدیث و قدسی پیش کی تھی ہے اس دا انداز اپنی جگہ تھے بڑا حسین اور خوبصورت ہے پہلے تسی کئی بات سن چکے ہو حضور بھی اپنی زندگی مقدسہ دے اندر اس جو تے بڑا وائد فرمایا کر گئے ہیں قلوب المومنین آرش اللہ تعالی کہ مومن دا دل اللہ دا آشن آج جو میں توڑے تھا میں چیز پیش کی تھی اوہ دویج باری تعالی نے فرمایا کہ مومن دا دل میریاں دو انگلیاں دے لیتا ہے جو کچھ میں آج عرض گیتا دوڑے سامنے وہ ترجمہ اے ہے کہ مومن دا دل اللہ تعالی دیاں دو انگلیاں دے ترمیان ہے ایک تاں اس درج مومن دے دل دی دے حوالے جنال جدوں کے مومن دے دل دی تاریخ فرمائی جا رہی ہے اور دل مومن دے متعلق تفصیل بیان فرمائی جا رہی ہے جنہیں مومن دے حوالے جنال ایک اور جیل بھی ساتھے سامنے آئی ہے اور اللہ نے خود فرمائی اور وہ اے ہے کہ اتبائین فرمایا دو انگلیاں من عصاب الرحمن اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں میں مومن کا دل ہے اگو میں نے یاد نہیں عربی لفظ ترجمہ اوزہ یاد اے اے ہے کہ اللہ فرمانتا ہے کہ میریاں انگلیاں وچوں رحمان دیاں انگلیاں دے وچوں دو انگلیاں دے اندر قلب مومن موجود ہے اور جس طرح چاندہ ہے اس میں حرکت دینا تو میرے دوستو دو particularly کافل توجہ مقام ہیں اوہ جیڑا جسم تو پاک کن، تشبیح تو پاک کن، اس طارع ہے ترجم منگہ بے کسی بھی مثال تو معورہ ہے جس بھی صورت کوئی ثابت نہیں کر سکتا جس بھی کسی چیز دی مثال یا تشبیح پیش نہیں کیتی جا سکتی جس بھی واسطے مگان کوئی نہیں فرمایا میرے واسطے مگان ہی کوئی نہیں میں لا مکان چاہم کیونکہ صورت شکل مکان یہ تمام چیزیں صاحب صورت واسطے ہیں انسان واسطے ہیں مکان دی بھی سانو ضرورت ہے کپڑے دی بھی سانو ضرورت ہے اپنی صورت دی بھی سانو ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی انہا تمام چیزیں تو ماورا بلند بالا عرفا اعلا پاک منظر ہیں مگر دل مومن دے حوالے اللہ تعالی نے اس جگہ سے جیل بیان فرمائی ان دے وچ خود پر فرمان دے ہیں کہ رحمان دیا انگلیاں دے دو انگلیاں میں چیزیں مومن دا دل لے گویا اچھے کوئی انگلیاں بھی ہیں اور میں تردیب بار بیان پر کردائیں چیزیں اور ایسا نتیجہ اور انجام اے مومن آئے کہ جی مومن نو کڑ لو تو خدا بھی ذات بھی بھی نفی ہو جانے ہیں غور فرمو کو اللہ جس وقت پہ کوئی گھر میں جس وقت اللہ نے پوچھا کہ سوال تو یا ربی اللہ کا مگان میں نے پوچھا ہے میرے خدا کیا تیرا بھی کوئی گھر ہے کوئی مگان ہے ہی تیرے کوئی قالا یا غوصل آزم انہی مکول المکان ولیسا للمکان میں مکانہ دی تکوین کرن وارا تہاں مکانہ نو بڑاون وارا تہاں مگر ولیسا للمکان میرا اپنا مکان کوئی نہیں یعنی دوسرے لذائد ایسا کوئی مکان نہیں جتوچ اللہ سما سکے اوہ جا سے باری تعلاجری مشرق مغرب شمال جنوب جنہی سما سکتی ہو کسے مکان نہیں جتو سما جاتا فرمایا یعنی اپنے مکان دی مولا نے نبی فرما دیتی اللہ دے واسطے کوئی مکان نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ رب خود فرما دا ہے کہ میں خود مکانوں کے بنایا نہ لیا آج میں خود مکان روان جو گا ان کو سمایہ آب واسط نہیں بنا دا ایک فہی تیکس ہے انہوں نے جدا اتفاد یہاں گیا تو سن لو شاید کوئی میرے گول چنگی جل نکل باوید شاید تونوی چنگی لگ باوید گل کھی گھو جا مگان کوئی نہیں صورت کوئی نہیں ہات کوئی نہیں پیر کوئی نہیں آنکھ کوئی نہیں کان کوئی نہیں کوئی بندہ جتوں نے یہاں تھی کہ اللہ دے کان یا اللہ دے کان مبارک بھی یا مقدد تو اللہ سبارک و تعالی دے خلاف انہیں بہت بڑا جھوٹ ہو لیا اللہ دے چہرہ اس نے اتنا افترابا دیا اللہ دے پاؤں اللہ دے غاف نہیں اللہ دے تاریخ ہے کہ ہتھاں پیرا کنہ اکھاں جسم سورت کو پا جے یہ پھر اللہ کیا پھر تا اس کا پتہ لگ جیا کہ اللہ کا ہے وہ جس کا پتہ ہی لگے جس کا پتہ لگ جاوے لب جاوے بندے نوں پھر بندے نوں پتہ بندے نہ لگتا ہے بندہ ہوں کے رابطہ پتہ کر لے تو یہاں سے رابطہ نہیں دیا ہے بندہ بندہ ہوں مگر تمام چیزیں سانوں جنہیں خدا دا قرب بتا کر دیا ہیں یا خدا تعالی نوں اپنی مخلوق دے جنہیں چیزیں قریب لیا دیا ہیں یا اس دکھی انسانیت نوں جہاں احساس دلا دیا ہیں کہ اللہ بھی ہے اللہ بھی سوڑا ہے اللہ بھی نیڑے ہے او چیزیں کے لیا ہیں اوہ مومن دیا ہیں اچھی مومن دے کانم مومن دے ہاتھ مومن دے پہر مومن دا دے دے علاوہ مومن دے حوالے دے خدا نوں پانا نا ممکن ہے کوئی پائی نہیں سکتا اور تردیم بار میں پہر ذکردہ ہاں کہ جس دا گھر کوئی نہیں جس دا مکان کوئی نہیں یا دوسرے جب زیادہ ہے ایسا مکان کوئی نہیں جس درچ مولا کریم سوا سکتے ہیں اوہ جیڑا کسے جگہ تے نا سمامن وڑا ہے اوہ جیڑوں ایک انسان پہ سوال کرتا ہے کہ اے میرے خدا سلت یا ربی خلق مکانن قَالَ يَا غَوثَ الْعَظَمِ لَا نَا مُقَوِّنُ الْمَقَانِ وَلَّيْسَ لِلْمَقَانِ سِوَ الْإِنسَانِ کوئی مکان ایسا نہیں جتے میں سما سکا یا میرا کوئی مکان ہی نہیں اے عبدالقادر جلانی جی میرا کو مکان ہے تو انسان کے سوا کوئی ہے انسان جی رہا ہے اوہ میرا بلو مکان ہے جی مولا دا گھر لبنا ہوئے تو انسان لبنا فرمایا میں مشرق مغرب شمال جنوب جیتا فمتا اطرافاتوں پاک ہاں بلندو بالا ہاں کوئی ایسی دنیا نہیں کوئی ایسی چار دیواری نہیں کوئی ایسی جہاں تو اطراف نہیں جس درچ میں آ سکاں یا میں بے سکاں تو جیڑا ایڈا ہی عجیب ہے اوہ لبے کی تو فرمایا دو فرم جگہ دے کہ قلوب المؤمنین عرش اللہ اشتاہ اللہ دا جیڑا عرش ہے اللہ دا جیڑا تخت ہے اللہ دے بومن دی جیڑی جگہ ہے او کیئے او مومن دا دل ہے انہاں مطلب اے ہویا کہ جو چاہے تا ایک چھوٹی ہی جگہ تے بھی سما جاوے حالانکہ او ایسا ہے کہ کسے کوئی جگہ انہوں سما نہیں سکتی مگر جو چاہے تا ایک چھوٹی ہی جگہ تے سما جاوے یا دوسرے لفظائیں مومن دے دل اتنا وفی ہے کہ ایسا کوئی آلم اور دنیا ہی نہیں ہر طرف وہ تریف مومن دے یا مومن اتنا درہ ہے جسے اتنا بڑا خدا آ جاندہ ہے تے یا خدا ایڈا عجیب و غریب ہے کہ ایک چھوٹی جگہ جو پڑی ایج سما جاوے چاہے سدھی کہا لے جگہ جگہ بڑی ایج باڈشاہ بیٹھا ہوئے تے وہ جگہ بڑی بھی کما جاوے تے لیے نہ پسند آمن تا محال نہ پسند آمن پسند آجا رہے تے ککھان دی چوگی پسند آجا رہے پسند اس کی ہے وہ جس طرح پسند کرے پھر جناب فرمایا کہ اکھا کان انہا تمام چیزاتو اللہ پاک نہ اکھاندہ ہو نہ اکھوندہ ہو لیکن ایوی تسا حدیث سنی ہوئی ہے انہوں بار بار زیادہ تقرار میں اچھا نہیں لگتا کہ مومن دی ہم اکھا میں میں آت مومن دی ہم میں آت ایک ہلتا انہوں پکی بتا ہے پہلے انہوں نے ایک ہلتا سن لو کہ اوہ اللہ تبارک و تعالی تبارک دمانا تبارک تعالیٰ دمانا تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے جرادتی پوری تاریخ سے تعالیٰ اتنا بلند کے جس پہ مقابلے کوئی بلندی نہیں تبارک اتنا پاک کہ جس پہ پاکیز گیاں تھا تصوری ختم ہو جائے اس اللہ کو ایک انسان ایک مومن پہ پچھتا ہے سُم آسال سے یا ربی حلق آقلان بستر بن کدھے کچھ کھا کر دیتا ہی ہے تجھے کھاندہ پینا ہے تجھے کھاندہ پینا ہے تجھے کھاندہ پینا ہے انہوں نے مومن دے حوالے نال باریاں چیزاں بہیاں مل دیا کوئی رب دا فتہ لگو مومن نہیں لگو ورنہ اللہ دا فتہ مل دا ہی نہیں اللہ دے سارے فتہ اس مومن دے فتہ تو ہیں بندے دے فتہ تو ہیں انسان دے فتہ نال اُت دا فتہ ہے کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ میں تا ایک عجیب چیز آتوں اتنا سپے ہویا مخفی خزانہ آتوں جن کوئی نہ جاندہاں میرا دل کی تا کہ میں ظاہر ہواں جدا میں ظاہر ہوں منا تھا میرا دل کی تا تے میں بندہ بنا چھے دیا جدا وہ بندہ بنا چھے دیا ایک بندے میں بنا چھے دنیا تے پھیج کے پہا فرمایاں دا ہے کہ اے میرے پیارے بندے جی تُو نہ ہوں دوں تو میرا رب ہوں منا ظاہر نہ ہوں دا دولہ کا لما ماز ہر سر بو بیا جی تے نو نہ بندہ اے میرے بندے تو میرے رب ہوں منا دا ظاہور نہ ہوں دا گویا سیرا ہونا میرا ظاہور ہے سیرا ہونا ہی ظاہر کردہ ہے اے محمد کریم جی رب بندہ ہے جی رب انسان ہے یہ تو دے آون نہ رہے خدا لگا جا کہ کوئی خدا دیا ہے اللہ یعظو باللہ اے ناکھا نا کہ اللہ دا مینہی کٹھائی جاندہ ہے تے بندے ہنو کٹھائی جاندہ ہے نا بندہ تو ہوئے ہی کہیں کہیں بندے خود نہ کی تے کٹھنا کی جی رہا ہوئی عدم جی رہا ہوئی نیت جی رہا ہوئی لاش ہے جی رہا ہوئی لائلہ کیونکہ عمد انہوں دست دے مجھے اللہ شہر نہ ہوتاں تے کوئی شہر نہ ہوتی جب تک اللہ اللہ بھی عمل داری پوری دنیا تے نہ ہوئی اللہ تا نعرہ نہ بجائے پہلے عدم ہے پھر وجود ہے پہلے نسی ہے پھر حسی ہے پہلے لا ہے پھر اللہ اور کیونکہ حضور صلی اللہ شہر مانے ہیں جنہاں لا تھی لیا چھپا اللہ کیے گا جنہاں لا تھی لیا چھپا اللہ انہاں دوزغی ملے سزا بے لی انہاں لا تھی اللہ دا مسئلہ دیکھو میرے دوستو اور جس دا کوئی پتا نہیں اس دا پتا کیوں پہ لگ دا ہے حضور حضور صلی اللہ نے فرما دے ہم جنہاں میں عرض کیتا کہ اے میرے باری تعالی اے میرے معبود برحق آپ کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں اللہ نے فرمایا اے میرے عبدالقادرہ میں دینوں کی دفاع میں کھانے پینے تو پا کہاں پیجے ضرور کچھ نہ چاہ میں تو ہوئے ہے کہ اقل الفقیر اقلی و شرب و شرب فقیر دا کھانا میرا کھانا پیو دا پینا میرا پینا اور روٹی گھاوے گوش گھاوے پانی پیوے بک پیوے جو کچھ کرے اگرچہ میں تو دادنیا تو پا کہاں ہاں سوا اتنے بابا بلے شاہد وہ کتا فرنا ضروری ہوئی جس دوے چوئے فرماندہ آئے کہ کون آیا پہن لیباس کڑے کون آیا پہن لیباس کڑے کون آیا ہے اسے پچھو نظر طریقہ کیے بابا جی فرماندہ تو سی پچھو تو سی پچھو نال اخلاص کڑے کون آیا ہے خلوز نال پچھو محبت نال پچھو ایکی ہے اے نا چاکر چاک کہیں دا نا ایس زرہ شوق مہی دا نا مشہ تاک اے دھدھ دیں دا نا مشہ تاک اے دھدھ دیں دا نا ایس بھک نہ پیار کڑے کون آیا پہن لیباس کڑے کون آیا پہن لیباس کڑے چاکر چاکر مول نا یا خو چاکر چاکر ایس مول نا یا خو پردہ اولا مول نا رکھو بل گیا بڑی دن دکھا لیا میرا مقصد حض ہو گیا جڑا میں بیان پہ کرنا چاکر کہ اگرچہ دو ددہ ہی پانی کھانے پینے ہر چیز تو پاک ہے مگر ایس جڑا لباس پہن کے آیا بیچھے اے وے کھوے کون ہے جڑا میں اقل الفطیر اقلی شرم ہوں شرمی کھانا جو فطیر کا ہے وہ میرا ہے اور پینہ جو فطیر کا ہے وہ او اللہ جڑا کھانے پینے تو پاک ہے اگر وہ پاک رہندا پھر تو پھر میں جڑے کھانے اور پینے ہیں تو مجبور پھر ماغور آئے کھانے اور پینے سے بغیر سائدہ کام نہیں چلدہ سائدہ تے رابطہ رشتہ کی میں بندہ انہیں جو راضی کرنے چاہنے ہیں کسے بندے نوں کسے بڑے بندے نوں یا کسے بروس دوں خفے لکی کر رہے ہیں اور جناب کے جو دن آوڑا ذرا کھانا تا مل کے ساتھ کیے گا جاں ملید ہیں تو پیر نوں پہننا ہے دعوید ضرور لے تو کم میرے ضرور تھا دو سے دوک نوں پہننا ہے یار میرے کھانے ہی کھانا ہی کھانا ہے کیوں پہ آنا ہے کیوں کہ جدا تو کھانا کھوا دیتے ہیں تو پیرا کھانا کھا لے گا تو ان شرم ہوتی کہ مہند ہے تو کھر کھاتا ہے مہند ہے کھانا کھاتا ہے اے میرا بڑا پیارا بندہ ہے جس نے میں نوں کھا رہے تھے بلایا کیونکہ حضور خوص اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربی اللہ تعالیٰ عنہ اوزیز ذات ذات فرما دے ہیں کہ میں بڑے عملہ لے نگاہ ماری میں ریکھ رہا کہ کیا عمل سب سے بہتر ہے مگر فرما نے ان کے روٹی کھلانے سے بہتر عمل میری میں برنے کوئی نہیں اللہ عبدالخادر جیرانی نے بری سمبل مقمر سادہ بات کہ روٹی جیرا کھانا ہے نا اے ایسا اچھا عمل ہے کہ جیرا نمازہ عبادات اور ریاضات کو نے بلا اللہ واقع فرما نے میرے نظرین تو وہ جیرا کھانے تو پا کے کہ میری روٹی نے کھاویت منواہ کھا گی میں نے کھل کریں کیوں کہ ہی نہیں میں نے کھل کی نہیں کھرا کہ جی میرے گھر آ جاوے تو کرتے بیٹھا ہوئے تو میں تو کوئی کوئی کھوا گیا چاہم ہوں میرا فرانہ کام یا میری بے پتنے بھی یا میرا رسمو راہ یا میرا راہ با کہ تاں بڑھا ہے جیدہ اکن الفقیر اس دا کھانا بڑھا ہے فقیر جیڑا ہے وہ اس صاحب لباس آدمی ہے جیدہ ساڑھے کھانا بھی ہے پیندہ بھی روپئیہ دینے ہے روپئیہ دیندہ کپڑا دینے ہے کپڑا دیندہ اللہ فرماندھا ہے میں نے پیسے دے ہو میں نے کھڑا دے ہو اور تے نو گرد ہے کنے دے ہی دیں تو روپئیہ دے لوری کوئی نہیں روپئیہ دے بھکیتا سے گئے جیدہ ایک قدم روپئیہ دے بغیر فرم نہیں سکتا تے نو کی پروات ہو تو روپئیہ نے تخلیق کرنا رہا جینا نوچیہ ہی دائے روپیہ انہوں نے تخلیق کرانا رہا فرمایا جیڑا میں نے دنیا جے خرد حسنہ دے دے گا میں شرط میں انہوں ستر گناہ کر کے لوٹا ہوں آتا وہ ایمیں ہیں بندے انہوں نے دے ہو استر بندے انہوں نے دے ہو غریبہ انہوں نے دے ہو مستحقین انہوں نے دے ہو وہ دوڑا بھائی ہے دوڑا پروسی ہے دوڑے چک دے ہیں دوڑے شہر دے ہیں دوڑے علاقے دے ہیں انہوں خاجت منگی ہے انہوں چاہید ہے روپیہ انہوں چاہید ہے کپڑا جتنا دندے ہو رب فرمین دے میں لکھنا ہے میں نو دندے ہو کرد دو اللہ کو کرد اچھا تو معلوم ہو یا وہ جیڑا ہر چیز تو پاہتے وہ مگرون نہیں ہندہ ہے مگرون بھی ہندہ ہے کہ کھاندہ پیندہ بھی یہ میرے دوستو گل ساری یہ ہے کہ منفع ہے ما فائم جیرا سمجھ یہ ہے وہ سمجھ یہ ہے میں جو کوئی توڑے سامنے پیش پہ کردہ میں امید ہے کہ میں پیش کرنے چکانے یا بات تو سن کے سن چکانے چکانے یا بات کہ اللہ دا دروازہ بھی نہیں لگتا بندے سے باتا اللہ دا کوئی پتہ بھی نہیں لگتا مومن بے بغیر وہ آج کے لئے آگئی کہ مومن دا دل تا میریاں انگلی چھو دو انگلی ہیں جو معلوم ہویا دو بھی ہیں تو دو تو زیادہ بھی ہیں ہر پس بھی تجھے رہا پا کے خود پر فرمانگا ہے امپاری تعالیٰ کہ میریاں میری انگلیوں میں مومن کا دل ہے لوگی ہونو مومن دی شہنی بیخ لاؤ کہ میرا دل تیرا دل سارا سارا دل جو اندائے او اسی کرنے ہیں دل کے لیش ہے اے بادشاہ دل ہے بادشاہ اے آزاں ہیں اس سے بلو ریایہ غلام خانم بادشاہ جو حکم کرے گا غلام بجان لگا جا رہے گا جو دل اندائے دل اندائے چل سلانے گول چلیے میرے پیر صورت ہوں گا دل اندائے روٹی کھا بھی یہ میں روٹی کھا میں لگ جانا دل اندائے نماز پڑھ لگیے میں نماز پڑھ لگینا دل اندائے نہیں آب چلیے کچھ شیعہ جروع کر لگی میں چھے دل لگ جانا بہت جو میرا دل آم دائے او میرے آزا کر دے ہاں وہ مومن دا آم ساتھے چیز پندے ہاں مواصنہ کر لو بیدن فرش ویک لو دل جو اندائے آزاؤں کر دے ہیں تو جس دا دل رب دیا انگلی ہے جو بے اور جس دا دل اللہ دیا انگلی ہے جو بے فرمایا جو بے چند ہے حرکت دینے ہیں یعنی دل جو اسی چند ہے جو ساریاں انگلی ہیں چند ہے جو ساری طاقت چند ہے جو ساری دا ارادہ چند ہے وہ اسی مومن دے دل انفاع کر دیا ہیں اور جو مومن دا دل حکم کردہ ہے مومن دے آزام وہ مومن دے آزا کردہ ہیں وہ یا مومن دا حرش کام رفضہ کم ہویا ہے اللہ دی خواہش دے مطابق کم ہویا خدا دے ارادے دے مطابق ہے کیونکہ جس دا دل میں کسے سے اتھنی ہوگی تو جو دل دا کنا ہے وہ اسا کرنا لوگ فرماڈا ہے اللہ پرانے سے کہ اے میرے رسول اللہ علیہ وسلم کہ لوگ جو دل دل ہاتھ بے ملا دے ہیں کہ تیرے نار نہیں پر ملا دے یہ میرے نار پر ملا دے ہیں ایک اتنی مسلمہ گل ہے جسے تصمت بھی بنیاد ہے کہ ید اللہ کو زیادی ہم ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے انہاں صحابہ دے ہاتھوں کے ہاتھ کس ساں بولو بندے دا اتھے پھر بندے دا ہاتھ بھی اللہ دا ہاتھ بڑھیں ایوٹ شاک نہیں کہ خدا ہاتھاں تو پاک ہے مگر ایوٹ بھی شاک نہیں کہ انہاں بندے ہاتھاں اتھے اسے دا ہاتھ ہے